بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 4.4 question number 1 ہے ہمارے پاس find the point of intersection of the lines x-2y plus 1 equal 0 and 2x-y plus 2 is equal to 0 question number 1 کے 3 parts ہیں ان میں سے ایک part میں آپ لوگ کو کروا ہوں گا یہاں پہ ہم نے find کرنا ہے point of intersection دو ہمیں equations given کی گئی ہیں straight lines کی تو ان کا ہم نے point of intersection find کرنا ہے means that that ہم نے x اور y کی جو value ہے یہ find کرنا ہے تو اس کا ہم یہاں پہ second part یا first part چلیں first part ہی اس کا solve کر لیتے ہیں x minus 2y plus 1 is equal to 0 and 2x minus y plus 2 is equal to 0 اگر اس کو ہم نام دے دیں line 2 کا اور اس کو اگر نام دے دیں line 1 کا تو اب ہمارے پاس دیکھیں ہم نے کسی ایک value کو جو ہے وہ x کو یا y کو کیا کرنا ہے eliminate کرنا ہے ختم کرنا ہے تو یہاں پہ x ہے یہاں پہ 2x ہے دو ways ہیں ایک تو آپ x کو دو سے multiply کریں نہیں line 1 کو 2 سے multiply کریں گے تو یہاں پہ 2x آ جائے گا اور line 2 کو subtract کر لیے دیں یا پھر line 2 کو 2 سے multiply کر کے subtract کر لیا جائے تو یہاں پہ minus 2y minus 2y جب subtract کریں گے sine j جو ہوں جائیں گے تو y جو ہے یہ term cancel ہو جائے گی تو x کی value ہمارے پاس آ جائے گی تو یہاں سے آپ کسی ایک کو follow کریں گے ہم یہاں پہ x کی help سے یہاں پہ نکالیں گے multiplying multiplying 2 by line 1 and subtracting ٹھیک ہے subtracting line 2 تو اس کو 2 سے multiply کریں گے 2x minus 4y plus 2 is equal to 0 line 2 کو subtract کرنا ہے 2x minus y plus 2 is equal to 0 subtract کریں گے تو یہاں پہ جو signs ہیں یہ کیا ہو جائیں گے change یا پس میں cancel minus 4y plus y minus 3y plus 2 minus 2 cancel ہوں گے تو یہاں پہ answer آ جائے گا ہمارے پاس 0 تو یہاں سے y کی value بھی ہمیں کیا ملے گی 0 ملے گی کیونکہ minus 3 نے دوسری سائل پر جا کے divide ہونے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to 0 put in 1 and 2 put in line 1 کر لیں line 2 کر لیں یہاں پہ line 2 میں put کر لیتے ہیں اس کو put in line 2 then ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا 2x minus 0 plus 2 is equal to 0 this implies یہاں سے دیکھیں جب y کے لئے پہ 0 put 2 2x آ جائے گا ہمارے پاس 2x is equal to minus 2 یعنی ہم نے یہ plus 2 دوسری سائل پر جا کر کیا گیا minus 2 تو یہاں سے پھر ہمارے پاس x کی جو value ہے وہ آ جائے گی x is equal to یہ جو 2 ہے x کے ساتھ multiply اور ادھر جا کے divide ہوگا تو minus 2 over 2 آئے گا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس answer minus 1 تو پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے the point of intersection is the point of intersection of line 1 and line 2 is minus 1 and 0 اس کو آپ order پہ میں لگ دیں گے یہ آپ پاس answer اس کے بعد next ہمارے پاس ہے question number 2 question number 2 ہمارے پاس ہے باقی جو اس کے parts ہیں first second third یہ آپ لوگ نے first میں نے کروا کیا second اور third آپ لوگ نے خود کر لینے question number 2 find an equation of the line to the point 2 minus 9 ہمارے پاس دیکھیں اس نے کہا جی find equation کرو line کی یعنی straight line کی ہم نے intersection of the line یعنی ایک point اس نے یہ given کر دیا 2 اور minus 9 اور دوسرا point جو ہمیں یہاں سے نکال لیں تو یہاں پہ اگر اس کو نام دے دیں line 1 کا اور اس کو نام دے line 2 کا تو کسی ایک variable کو ہم same بنا لے گے یہاں پہ 2 x ہے یہاں پہ 3 line sorry یہاں پہ 3 by line 1 and 2 by line 2 and subtracting and subtracting آج تو یہاں پہ دے گا 3 2 6 x plus 3 5 15 y minus 8 3 24 is equal to 0 اس کو 2 سے کریں گے تو یہاں دے گا 6 x minus 8 y minus 12 is equal to 0 اور ہم نے write کیا کرنے تو یہ sign کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے یہ آپ اس میں cancel ہو گا 15 plus 8 آج گا ہمارے پاس 23 y and minus 12 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس y value آجائے 23 y is equal to 12 this implies y is equal to 12 over 23 یہ ہمارے پاس y value آجائے گی اس کے بعد next ہم put کریں put in line 1 ٹھیک ہے یہ value y is equal to 8 8 دیکھیں minus 8 دوسری side پر جائے گا plus 8 12 5060 اور یہ جمع کا ہے تو دوسری side پر جائے گا minus 60 over 23 taking LCM اس کے بعد 2x is equal to 23 LCM آج 23 8 سے multiply 24 4 2 carry 184 minus 60 is equal to ہمارے پاس آج 184 میں 60 minus ہوں گے تو آجائے گا 124 over 23 اب یہاں پہ دیکھیں x کے ساتھ 2 ہے یہ جا کے divide ہوگا تو 124 کو 2 پہ divide کریں گے x is equal to آجائے گا 62 over 23 the point of the point of intersection is intersection is 62 over 23 and 12 over تو یہ ہمارے پاس آگیا point of intersection تو ہمیں equation find کرنی ہے کہ جو pass کر رہی ہے 2 اور minus 9 میں سے اور line point of intersection تھا ان دو lines کا تو ہم نے یہ point of intersection نکال لیا اب ہمارے پاس 2 point سمجھو دیں ایک 2 and minus 9 second ہے ہمارے پاس 62 over 23 and 12 over 23 تو یہاں ہمارے پاس 2 point form یہاں پہ use کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ 1 point ہے 2 minus 9 second 62 over 23 and 12 over 23 so ہمارے پاس y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to y minus y1 over x minus کیا جائے گا یہاں پہ x1 آپ یہاں پہ y minus y2 بھی لکھ سکتے ہیں x minus x2 بھی write کر سکتے ہیں دونوں سے ٹھیک answer آئے گا تو y2 y1 ہمارے پاس 2 point سے 1 2 اور minus 9 ہے اور جو second point ہم نے find کیا ہے point of intersection 62 over 23 and 12 over 23 تو اس کو ہم نام دیتے ہیں x1 اور y1 کا اس کو کہہ دیتے ہیں x2 اور y1 کو یہاں پہ پہ کریں گے تو ہمارے پاس ایک equation آجائے گی sit rate line کی تو یہاں پہ دیکھیں y2 minus y1 تو 12 over 23 12 over 23 minus y1 کی value minus 9 ہے تو یہ ہو جائے گا plus 9 over x2 minus x1 62 over 23 minus آجائے گا ہمارے پاس 2 is equal to y minus y1 y minus y1 کی value ہمارے پاس ہے minus 9 تو یہ ہو جائے گا plus 9 over x2 minus x1 ہے تو x minus x1 ہے تو x minus کیا آجائے گا یہاں پہ ہمارے پاس 2 آجائے گا اب یہاں پہ اس کو calculate کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر LCM کیا گا 23 LCM آجائے جب same LCM اور same denominator اوپر والی term as it لکھی جاتی ہے 12 plus اب یہاں پہ 9 کے نیچے 1 ہے تو 23 نے 9 کے ساتھ multiply ہونا ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے 9 3 27 یعنی 207 آجائے گا ٹھیک ہے اور same اسی طرح ہمارے پاس آجائے 23 نیچے LCM آجائے تو LCM 9 over x minus 2 یہ 23 اور 23 آپ cancel ہو جائیں گے نیچ ہم یہاں پہ لکھیں گے 207 plus 12 کریں گے 2 19 over 62 میں 46 یہ کیا کرنا ہے minus کرنا تو یہ آجائے گا 16 ٹھیک ہے 16 is equal to y plus 9 over x minus 2 اب ان کو cross multiply کریں گے تو ہمارے پاس equation آجائے گی تو 2 19 x minus 2 19 کو 2 سے کریں گے 4 38 is equal to 16 y plus 144 کیونکہ 16 9 144 ہے ان کو ہم ایک side پر کٹھا کر لیتے 2 19 x minus 16 y اور یہ minus 144 ہے minus 4 38 minus 144 is equal to 0 0 تو یہ ہمارے پاس add the end جو ہے وہ equation بن جائے گے تو یہ equation آجائے گی ہمارے پاس 2 19 x minus 16 y اور minus 별 4 400 کو 438 کو اور 144 کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس آج 570 اور 82 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ریکوائیڈ ایکویشن ہے سٹریٹ لائن کی تو یہ ہمارے پاس آج کا تھا کوسٹن نمبر ون اور کوسٹن نمبر ٹو تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوسٹن نمبر تھری سے سٹارٹ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ